اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گاؤسیہ الیکٹرک اور میرا نام حمد بلال ہے سولر پینل کے ریٹ میں تریخی کمی ہوئی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں سولر پینل کے فریش ریٹ بتاؤں گا جتنے میں ایک ریٹ ٹیر ون کے سولر پینل ہیں جن میں لونجی ہائیمو 6 لونجی ہائیمو 5 سولر پینل لونجی بائی فیشل سولر پینل جو دونوں سائٹوں پر کام کرتا ہے اور جن کو ان ٹائپ جن کو ہائیمو 5 سولر پینل جے اے سولر پینل ترینا سولر پینل کینیڈین سولر پینل ان سب سولر پینل کے میں آپ کو فریش ریٹ بتاؤں گا اور بہت سے دوست یہ بھی پوچھتے ہیں بھائی ان میں اچھا برینڈ کون سا ہے اور ہم کیسے پچان کر سکتے ہیں یہ سولر پینل اے گریڈ ہے یا بی گریڈ ہے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی ڈیٹیل ملے گی آپ کیسے ہی خود سولر پینل چیک کر سکتے ہیں یہ اے گریڈ ہے یا بی گریڈ ہے نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیک آن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی ہم نیو ویڈیو بنائیں اس کا نوٹیفکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ دوستو تین کلو وارڈ کا سولر سسٹم تقریباً ہر گھر کی ضرورت ہے اگر آپ تین کلو وارڈ کا سولر سسٹم اپنے گھر میں انسٹال کروا لیتے ہیں تو آپ ایک ڈیو ٹن کا انوٹر ایسی گھر کے چار پانچ سیلنگ فائن گھر کی تمام لائٹیں کپڑے پریس کروالی استری اور فریج چلا سکتے ہیں اگر آپ تین کلو وارڈ کا سسٹم انسٹال کرواتے ہیں تو آپ تقریباً اپنے گھر کے بل کی ہاف بچت کر سکتے ہیں بلکہ آپ کے بل کی ہاف بچت یقینی ہو جائے گی ٹھیک ہے بشرت ہے آپ کا تین کلو وارڈ کا سولر انوٹر ہو اور چھتی سو سے لے کے چارزار وارڈ تک آپ کے سولر پینل ہو ٹھیک ہے پھر آپ تین کلو وارڈ آوٹ پوٹ لے سکتے ہیں یعنی کہ تین ہزار وارڈ ٹھیک ہے بہت سے دوست ایسا بھی کرتے ہیں انوٹر تین کلو وارڈ کا لگا لیتے ہیں اور پیچھے سولر پینل چار ہلگا لیتے 505 وارڈ کی یا 5060 وارڈ کی وہ دوزار وارڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور آگے آٹپٹ وہ سولہ ستارہ سو وارڈ دیتے ہیں پھر آگے آپ کا تین کلو وارڈ کا ایسا کرنے سے آپ کا لوڈ نہیں چلے گا اگر آپ نے آٹپٹ پہ پورا تین کلو وارڈ لوڈ چلانا ہے تو پھر آپ کو سولر پینل پین تیس سو سے لے کے چار ہزار وارڈ تک لگانا پڑیں گی ٹھیک ہے یہ بات آپ نے جہم میں رکھ لینی ہے تین کلو وارڈ سولر سسٹم اگر آپ اپنے گھر میں لگوا لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا ایک چھوٹا سا اپنا بجلی گھر بن جائے گا اگر چو بھی گھنٹے کیلئے لائٹ نہیں بھی آتی تو آپ کا نظام سولر سسٹم پہ چلتا رہے گا سارا دن آپ ہیوی لوڈ چلا سکتے ہیں اور رات کو آپ بیک اپ پہ یوپی ایس وارڈ چلا سکتے ہیں یعنی کے فین اور لائٹ ٹھیک ہے بازگار ہوتا ہی ہے پاکستان میں راس فارم وغیرہ جل جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ایک دو دو دن کے لئے لائٹ نہیں آتی اور نیٹی بھی گھرہ کی وجہ سے بھی لائٹ نہیں آتی کافی ڈیر کے لئے بارہ گھنٹ ہے یا چوبی کے انٹرٹک ہے اس صورت میں آپ کا اپنا بجلی گھر ہوگا آپ کی یہ ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ اپنے بل کے بھی تقریباً ہاف بچت یقینی کر سکتے ہیں اب دوستو جو ایک ریڈ ٹیر وان کے سولر پینل ہے جن کی داس سے بارہ سالہ ورانٹی ہے اور پچی سے تیس سال لائف ہے میں آپ کو ان کے ریڈ بتانے لگا ہوں ایک ایک کر کے یہ نیو لیسٹ لیٹس ریسٹ میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے جو پیارے دوستو جے اے کا سولر پینل ہے پائنسو پچاس وارڈ کا وہ تقریباً آپ کو ترونجہ سے چرونجہ روپے پر وارڈ مل جائے گا ٹھیک ہے ایک یا دو روپے ریڈ کا فرق ہو سکتا ہے یعنی ایک یا دو روپے کا فرق ہو سکتا ہے باقی تقریباً ہر شہر میں یہ ہی ریٹ آپ کو ملے گا جو جے اے کا سولر پینل ہے وہ آپ کو تقریباً بھونجہ سے ترونجہ روپے کا ملے گا پائنسو پچاس وارڈ کا ٹھیک ہے جو جن کو کا سولر پینل ہے پائنسو پچاس وارڈ کا وہ آپ کو چرونجہ سے پچھونجہ روپے پر وارڈ ملے گا ٹھیک ہے پائنسو پچاس وارڈ کا جو جن کو این ٹائپ سولر پینل ہے ٹھیک ہے جو ابھی مارکیٹ میں نہیں ہوئے جن کی ایفیشنسی زیادہ ہے وہ آپ کو تقریباً اٹھونجہ سے ساٹھ روپے پر وارڈ مل جائے گا ٹھیک ہے یہ میں ایک دو روپے اسی لئے کم یا زیادہ کر رہا ہوں ہر سیٹی کا تقریباً ایک یا دو روپے کا لازمان فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر تو پیارے دوستو آپ کو فیصلہ باد میں اور ننکانہ صاحب میں سولر پینل چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو رینج کر کے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کینڈین سولر پینل ہے وہ بھی آپ کو چرونجہ روپے پر وارڈ مل جائے گا ٹھیک ہے جو کینڈین پائنسو پنجہ تر وارڈ کا این ٹائپ سولر پینل ہے بائی فیشل جو فرینڈ سے بھی کام کرتا ہے اور بی ایسے بھی کام کرتا ہے وہ آپ کو اٹھونجہ روپے پر وارڈ مل جائے گا ٹھیک ہے جو لونجی ہائیومو 555 وارڈ کا سولر لیں کیا اور ج Jamie šائم жел Laurent100 588 وارڈ کا اپ कि या 540 वर्ट 540 का? جو لونجی بائی فیشل کا سولر پینل ہے پائن سو چالی وارڈ کا وہ آپ کو مل جائے گا کاٹ یا باٹھ رپے پر وارڈ بائی فیشل پیارے دوستو فرن سائیڈ پر بھی کام کرتا ہے اور بائک سائیڈ پر بھی کام کرتا ہے یہ تھے پیارے دوستو اے گریڈ تیر ون کی لسٹ میں آتے ہیں جو سولر پینل جو برہنٹی والے سولر پینل ہیں جن کی ٹیسٹنگ رپورٹس آتی ہے جسے آپ بار کورڈ کے ذریعے فل چیک کر سکتے ہیں یہ اے گریڈ ہے یا بی گریڈ ہے میں نے آپ کو ان کے ریڈ بتاتی ہے ان میں سے آپ کسی بھی کامپنی کا اپنے گار میں اسٹال کروا سکتے ہیں یہ سب فیمس برینڈ ہے ان کی ایفیشنسی بی گریڈ سولر پینل سے کافی اچھی ہے یہ سب اے گریڈ سولر پینل ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیسے خود چیک کر سکتے ہیں یہ سولر پینل ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے سولر پینل کے فرینڈ سیڈ پہ شیشے کے نیچے ایک سریر نمبر لکھا ہوتا ہے اور ایک تیسٹنگ رپورٹ ساتھ آتی ہے اس کے اوپر یہ سریر نمبر بھی لکھا ہوتا ہے اور سولر پینل کے بیک سیڈ پہ ایک سٹکر لگا ہوتا ہے اس کے اوپر بار کورڈ لگا ہوتا ہے آپ بار کورڈ کے ذریعے سولر پینل کو چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اسے سکین کریں گے جس کمپنی کا سولر پینل ہوگا آپ اسی ویب سیٹ پہ پہنچ جائیں گے اور سولر پینل کا سارا ڈیٹا اوپر آ جائے گا آپ کو پتا چال جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک گریڈ ہے یا بی گریڈ ہے دوسری نمبر در پیارے دوستو آپ نے ایک چیز یہ نہیں بھولنی جب بھی آپ نے سولر پینل لینے ہیں کسی بھی شاپ سے ان کے پاس ایک میٹر ہوتا ہے آپ چیک کریں سولر پینل کے امپیر کتنے ہیں اور وولڈ کتنے ہیں جتنے پیچھے مینچن کیے ہوئے ہیں اتنے نکال بھی رہا ہے سولر پینل یا نہیں ایک تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا اور ایک سولر پینل دیکھنے کو بلکل صحیح نظر آتا ہے اور بیچ میں کوئی نہ کوئی ڈیموج ہوتا ہے جب آپ سولر پینل لگائیں گے سریز میں ایک بھی سولر پینل ڈیموج ہوگا سارے سولر پینل کا کرنٹ کم ہو جائے گا آپ کو اس کا یہ نقصان ہوگا اگر آپ کا سولر پینل ڈیم ہو جائے گا جب آپ امپیر میٹر سے چیک کر لیں گے آپ کا یہ ڈاٹ بھی ختم ہو جائے گا پہلے دوستو اتنے پیسے لائے کہ آپ نے سولر سسٹم لگوانا ہوتا ہے یہ کام آپ لازمی کیا کریں اور کوشش کریں ساتھ اگر آپ نے بڑے سولر سسٹم لگوانے ہیں تین کلو وارڈ کے پانچ کلو وارڈ کے دس کلو وارڈ کے ارٹنگ اور لائٹنگ ریسٹر لازمی لگائیں تاکہ سمانی بجلی سے سولر پینل سیو رہیں سولر پینل کو کوئی نقصان نہ ہو امیدہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ یہ مزید الیکٹرک کے مطلق اور سولر کے مطلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ میرے چینل گوزیا الیکٹرک کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا کیا رکھے گا پیارے دوستو